جی ایم آر گروپ آج کل سرخیوں میں ہے اور جو دہلی ہوائی اڈے ترمینل ایک چلاتا ہے وہ محض اس لیے سرخیوں میں ہے کیونکہ حال ہی میں اس کی چھت جزوی طور پر منہدیم ہونے سے ایک شخص کی موت واقع ہو گئی انہوں نے دوہزر اٹھارہ سے ایک الیکٹرال ٹرسٹ کے ذریعے حکمران بھارتی جنتہ پارٹی بی جے پی کی فنڈنگ کی واضح رہے کہ جی ایم آر کے جانب سے حکمران پارٹی کو فنڈنگ ایک بلوازتہ طریقے سے کی گئی دوہزار اٹھارہ سے کمپانی نے پروڈنٹ الیکٹرال ٹرسٹ میں سب سے زیادہ تعبون کرنے والوں میں سے ایک کے طور پر فنڈز فراہم کیے جو بدلے میں اپنے زیادہ تر فنڈز بی جے پی کو بھیجتا ہے الیکٹرال بانڈز اور الیکٹرال ٹرسٹ کے درمیان اہم فرق یہ ہے کہ بانڈز کو صرف مخصوص اوقات میں افراد اور کارپوریٹ ادارے گمنام طور پر خرید سکتے ہیں جبکہ الیکٹرال ٹرسٹ سال بھر میں کسی بھی وقت فنڈز وصول کر سکتے ہیں ٹرسٹیز جو رقم ان کو دے جاتے ہیں اسے سیاسی جماعتوں کو بھیجتے ہیں یہ بھی عوامی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ کس نے کس الیکٹرال ٹرسٹ کو کیا دیا جہاں الیکٹرال بانڈ اسکیم نریندر موڈی حکومت نے متعارف کروائی تھی وہیں الیکٹرال ٹرسٹ اسکیم دوہزار تیرہ میں کانگریس نے شروع کی تھی اور اس سے کارپوریٹ اداروں کو ان اتیاق کے ذریعے ٹیکس میں چھوٹ حاصل کرنے کی اجازت بھی ملتی ہے